اسلام علیکم افتاب احمد پپولر نیوز سے آج ہم ہیں الہمراہ کونسل لاہور میں تو یہاں پر فیض احمد صاحب کا فیسٹیول ہو رہا ہے آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج تھرڈے ہے تو آج تھرڈے کے کچھ لمحات آپ کو دکھائیں گے اور جانیں گے کہ فیض احمد صاحب کا فیسٹیول ہے اس پر لوگ کیسا فیل کرتے ہیں کیا سوچتے ہیں اس کے آؤٹکم جیسے ہیں اور مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک تھا الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی خیریت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس فیسٹیول کے بارے جی میں تو یہ تھری ڈیز کا تھا فیسٹیول آج لاسٹے تو میں تو تینوں دن آئی ہوں اور مجھے کافی ناللیج اور یود کو میں نے دیکھا کہ فالو کر رہے ہیں ان چیزوں کو شعر و شائری کو اتنا ہم میں نہیں سمجھا جاتا لیکن میں نے دیکھا فیز احمد فیز کا یہ ایونٹ ہے فیسٹیول چل رہا ہے لاہور میں الحمراہ ہال میں تو میں نے کافی انجوائے کیا اور کافی چیزیں مجھے ناللیج ایزا ناللیج مجھے ملی ہیں تو میں آتی رہتی ہوں ایسے فیسٹیول اور آج کل جو جنریشن ہے ینگ جنریشن وہ آرٹ کو کیسے لیتی ہے اس میں پوزیٹیف فیکٹرز اور نیگیٹیف فیکٹرز کیسے لیتی ہے اس میں پوزیٹیف فیکٹرز یہ ہیں کہ پویٹری پہلے لوگ اتنا بہت بڑے نام ہیں اور ہم نے شاید جیسے جیسے ہم نے سٹڈی کی ہے شاید ہم نے ایزا سٹوڈنٹ نہ پڑھا ہو لیکن ہم جیسے جیسے آگے دیکھتے ہیں کہ ان کے نام ہیں ہم ہمارا جو سرکل ہے لوگ پسند کرتے ہیں ہمیں ایزا سٹوڈنٹ شاید ہم نے ان کو بکس میں پڑھتے ضرور رہے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے تھے جیسے جیسے یہ ایونٹس لوگ کرواتے ہیں سارے سٹوڈنٹس میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ایونٹ بھی سٹوڈنٹس نہیں کروایا یہ آرگنائز تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم جیسے یوٹھ ان چیزوں کے لیے پوزیٹیو سائیڈ ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم یوٹھ فولو کرتے ہیں شاید کائنات یوٹھ جنریشن کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے ابھی سٹالز لگے میں بکس کے بکس ہم یہاں سے پرچیز کر کے پڑھتے ہیں ہم لوگ ایسے شاید بکس کو کھولتے بھی نہ ہو بکس کو کبھی گھر میں لیکن ہم لوگ سپیشلی جب خریدتے ہیں ایسے سٹالز دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں خود پریکٹیکل ہی کرتے ہیں تو ہم لوگ اس میں انٹرس لازمی لیتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام رانا ریحان خان رانا صاحب آپ فیض احمد فیض کے فیسٹیبل پر آئے ہیں آپ پہلے بھی آتے رہتے ہیں میں ایسے ایونٹس کرتا رہتا ہوں میں ویسے آؤٹ بوئنگ کام ہی کرتا ہوں زیادہ میں فیشنز وغیرہ کرتا رہتا ہوں مگر یہاں پہ آکھ اچھا لگ رہا ہے اچھے اچھا فیسٹیبل ہے اور ہونے چاہیے ایسے فیسٹیبل ہے تو یہ آپ کی لک کوئی موڈل یعنی آپ کوئی پروجیکٹ کرنے اس کے لئے آپ نے یہ لک کی ہوئی ہے یا آپ کی لک نیشنل ایسی ہے نہیں ہے میں ہیرسٹیل بناتا ہوں یہ اصل میں پانچ چھ سال پہلے بنایا تو اس کو بنانے میں چار گھنٹے لگتا ہے یہ لک کی وجہ سے میں سٹارٹی موڈلنگ کی فیشن شوز اچھا تو آپ کو لگا کہ چار گھنٹے آپ کو لگے اس لک کو بنانے میں اس لئے امپورٹنڈ ہے یا آپ کو اس لک کا اپنا چارم نظر آتا ہے نہیں اس کا اپنا چارم ہے لوگ لائک کرتے ہیں پکچرز لیتے ہیں اور مجھے تاریف کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ پھر یہ ہے کہ اسمائل کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے اور مطلب مجھے ستاند کر رہے میرے سٹائل سر یہ فیسٹیبل سہا رہا ہے ہم کافی سالوں سے یہاں پہ آرہے ہیں اور جسے دیکھے تھے کہ آرٹ کے حوالے سے یہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں سیکھانی سیکھنے کو مل رہی ہیں آرٹ کے حوالے سے یہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگ گٹار بگرہ بجھ رہے ہیں اور کافی چیزیں فیسٹیبل ہو رہے ہیں آپ پہ سٹالز بگرہ لگے ہیں سارا سسٹم ہے اس کے بارے میں مزید جانا جائے اس میلہ یہ ہر سال جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ لگتا ہے تو یہاں پر ایک کمیں جو کلچر نظر آتا ہے عدب کے حوالے سے اور جو یوت کے اندر یہ جو چیزیں نظم غزل فیض احمد فیض کی طرف سے جو ان کو مل رہی ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی فیسٹیویٹی اس حوالے سے ہوتی ہے کہ یوت جو ہے وہ ایسے شاعر کے اس میں ایونٹس پہ آتی ہے جہاں پر وہ ان کی متعلق جاننے کی بھی کوشش کرتی ہے اور جس طرح سے مختلف جہاں پر سیگمنٹ ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر انہی کی شخصیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا اسن میں رول کیا رہا تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جہاں پر آ کر ایک شخصیت کے بارے میں جاننے کی آپ آتے رہتے ہیں اس ایونٹ پر جی میں بالکل آتا رہتا ہوں اور میں تقریباً تین سال سے آ رہا ہوں سر آپ کا نام سواہت نام ماشاءاللہ نام تو آپ کا بہت اچھا ایسر ایسر کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے پہلے آتے رہتے ہیں کیسے میں ہر سال آتا ہوں اور یہ اس طرح ہے کہ لاہور شہر میں جہاں پہ ہوا بھی خالص نہیں تو یہ ایک طرح کا جزیرہ ہے یہ اس طرح کے فیسٹیول جہاں پہ ہم تھوڑے دیر کے لیے آتے ہیں اور اپنی وہ جو ایک ویجتانی جو ایک ہماری زندگی ہے اس کے لیے کچھ تھوڑے سے سانس ہم لے گئے آپ ایک اچھے ریڈر ہیں میں ریڈر تو شاید بہت اچھا ہوں گا یعنی آپ کتابیں کافی پڑھتے ہیں کتابیں میں بہت پڑھتا سر آپ کو کیا لگتا ہے نئی جنریشن کو آپ کو کوئی میسیج دینا اور ریڈن کے حوالے سے تو آپ کیسے دیرتے ہیں ریڈن کو یا اصل میں نئی جنریشن کو میری بات تو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں کمپیوٹر اتنا یوز نہیں کرتا اور وہ کتابیں یوز نہیں کرتے ہیں تو مجھے تو جب کتاب پڑھنی پڑھے کمپیوٹر پہ تو میری تو سفوکیشن ہو جاتی سانس روپنے لگتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ کمپیوٹر میں اگر میں پڑھوں گا تو بلکل بے جان کتاب میں جب میں پڑھوں گا تو یہ سارے جو کردار ہیں جو واقعات ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جیسے میرے تخیل میں وہ بلکل زندہ ہو کے میرے آس پاس پر تو کتاب پڑھنے کا ایک کوشش کریں کم اس کا مجھے پتا ہے کہ ان کی زندگی بہت مصروف ہے میں تو فارغ آدمی میں شاید افورڈ کر سکتا وہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی مصروفیت کے ساتھ کتاب سے جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے اس کو دوبارہ جو آپ آتے رہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کیا آؤکمز ہے بہت مزا آ رہا ہے مجھے بھی اور مجھے شک ہے کہ سب کو بہت مزا آ رہا ہے اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کتابیں دیکھیں کتنی اچھی چھے ہیں یہاں پہ لوگ کتنی اچھی ہیں لوگ کتنا اچھی ہیں لوگ کتنا اچھے کر رہے ہیں گفتوب کر رہے ہیں سیشن جیدنے اچھے تھے بکس کے سیشنز تھے یہاں پہ آرٹسٹ کے سیشنز تھے پولٹیشن کے سیشنز تھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو آپ سر پڑھتے ہیں فیض احمال فیض آپ کو ہاں ایک کا دفعہ پڑھا تو بھی شیر نہیں آتا ہے شیر بہت ساری آتا ہے کتنے سنا ہوا ایک ایک یا دو جو مجھے لگتا ہے آپ کو بیسٹ لگتا ہے آپ کو سب سے چھے مجھے بیسٹ لگتا ہے نہیں یہ تو ظلم کر رہے گے کہ میں کہوں یہ بیسٹ لگتا ہے مجھے بہت ساری بیسٹ لگتا ہے ایک میں آپ اس آئرے تھا ہوں ہم خستہ تنوں سے محتسبو کیا مال منال کا پوچھتے ہو جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں دامن میں ہے مشتخا کے جگر ساغر میں ہے خون حسرت میں لو ہم نے دامن جھاڑ دیا لو جام الٹائے دیتے ہیں میڈم آج تھرڈ دے ہے فیسٹ فیسٹیویل کا اس کے حوالے سے آپ بھی تین دن سے یہ سٹال لگا رہے ہیں تو کچھ بتائیں کیسے گزرے تین دن کیا چل دا تھا پہلا دن جو تھا وہ تو ایبننگ میں سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اوپننگ دے تھا اس میں تو کوئی اتنا مطلب نہیں تھا کراوٹ تھا لیکن بکس ریڈنگ حوالے سے نہیں تھا لیکن کل کا اور آج کا دن الحمدللہ اچھا گزرا لیکن وہی ہمیشہ کی طرح شکایت کیا ہم بکس تو لے آتے ہیں ریڈرز نہیں آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں جی اچھا گورنمنٹ کے حوالے سے کہتے ہیں آپ نے بڑی بھینگائی کر دی بھی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ جمہوری پبلیکیشن کے سٹال پہ ماشاء اللہ سے پھر بھی لوگوں کو کرجان ہے پڑھائی کی طرف کہ وہ خود اپنی سیلیکشن خود کرتے ہیں کتابوں کے حوالے سے بہت شکریہ مہم اور ریڈرز کے حوالے سے کیا کہیں گی آج کی ٹائم میں ریڈرز ہیں بہت کم رہ گئے ہیں جس کو کہتے ہیں نمک کے برابر آٹے میں نمک کے برابر وہ رہ گئے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کو بھی بلکہ پاس کھڑے دسکرچ کرتے ہیں یا آپ ای بک پہ لے لیجئے گا میرے پاس سوفٹ کوپی ہے تو وہ فوراں سے مجھے بلکہ ایک دو بھدرک بہت اچھے لگے انہوں نے کہا جی وہ آپ اپنے پاس سمبھال کے رکھیں مجھے کتاب سے عشق ہے میں کتاب ہی پڑھوں گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک چیز کو بک پر پرنٹ میڈیا میں اور سکرین پر پڑھنے میں کیا ڈیفرنس آ جاتا ہے صرف دیکھیں کتاب دوست ہے دوست تب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو فیل نہیں کرتے ہیں تب تک آپ اس کا مطلب ورڈز کو نہیں فیل کریں گے تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ای بک وہ اس میں آپ بک پڑھیں اپنے دوست کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں ان کے لفظوں کو سمجھنا ہوں ان کے لفظوں کی سیاہی کو جاننا یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس نے اگر آپ کوئی بک دیکھ لیجئے یعنی آپ کے ہاتھ میں ٹائٹل ہے now i have book ٹھیک ہے نا میں اس کو کھولتی ہوں کسی بھی پیج پر میں جا سکتی ہوں مجھے پتا ہے کہ ان لفظوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے اور اگر میں میں ای بک پر پڑھ رہی ہوں مجھے پڑھنے میں مزا نہیں آئے گا یا میں خوراں سے بہلے ٹھک سے کر کے آخری پیج پر چلی جاؤں گی تو اس میں تو کوئی نہیں ہے اس میں تو ہم صرف یوز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا جی میں نے وہاں پہ پڑھیا یہاں پہ پڑھیا جس یہ ہے مجھے کتاب دوستی تھی وہ ختم ہو چکی گی ہے بلکل بلکل مجھے بہت خلف مہم آپ نکلھ ٹھیک کہہ رہی ہیں مہم ہم میں شکریہ رہے بہت خلف دوستی کیسا لگ رہا آج مجھے تو بہت خلی میرے ہوا سپیشل جائے ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ آتے رہتے ہیں اس فیسٹیبل نئی میں فرسٹرین اس فیسٹیبل پر آئی ہوں بلکہ میں جانے جن میں سپیشل اس فیسٹیبل کے لئے ہی پہلے آئی ہوں مجھے بتا تھا کہ کچھ 15, 16, 17 کو ہے تو میں کل رات کو ہی پہنچی ہوں اچھا میرم کیسا لگ رہا ہے ایسے فیسٹیبل ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے یہ ہمارا کلچر ہے مطلب ایسی سچ ایک ریٹ پویٹ اور ان کی سیلیبریشن ہماری نئی جنریشن کے لیے بہت ضروری ہے اور ضرور ہونے چاہیے ان کی پویٹری کو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے اس کے کیا میننگز تھے اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ ہماری جنریشن کو ضرور پتا ہونے چاہیے آپ ریڈر ہیں؟ میں نے ان کی تھوڑی سے پویٹری پڑی ہے ملکہ ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے تو ایک دراما ہی آتا تھا جب یہ مجھے یاد ہے جاول حق کا زمانہ تھا اور مارشل لاؤ تھا بول کے لب آزاد ہیں تیرے تو تب سے ہی مجھے ان کی پویٹری بہت اچھی لگتی تھی بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول کے جہاں اب تک تیری ہے تو ایسے بھی ان کی پویٹری اللہ ورلڈ انڈیا میں جو سمجھ بوچ رکھتے ہیں بہت شاک سے ان کی پویٹری پڑھتے ہیں بہت شاک سے ان کی پویٹری کو سمجھ سکے آپ کا نام؟ ریدہ اچھا ریدہ آپ فیسٹیبل کو کیسے دیکھتے ہو؟ فیض احمد صاحب کا فیسٹیبل ہے یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا فیسٹیبل ہے اس طرح کے جو فیسٹیبل کی طرح ہم اپنے جو ہیروز ہیں انہیں یاد کر سکتے ہیں انہیں زندہ رکھ سکتے ہیں بہت ان کے جانے کے وقت اس طرح کے فیسٹیبلز اگر ہوتے رہیں گے تو ان کی یاد تازہ رہے کہ ان کو لوگ پڑھیں گے اور مزید جانے گے کہ یہ انگ جنریشن جو ہے وہ بہت دور ان سب چیزوں سے تو اگر اس طرح کے اکٹیوٹیز ہوتے ہیں تو ان کو چانس ملتے ہیں اپنے ہیروز کو جاننے کا ان کو سمجھنے کا اچھا کیسی ریڈہ رہا ہے آپ؟ اچھا 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 بکوز پاکستان تو آبیسی ایڈلیم پوزیٹیو میسیج اپنی کنٹری کا ہی پوری دنیا میں دیں گے اسلام علیکم کیا حال ہے مہم کھریت سے آپ کا نام ایڈوکیڈ وائز ارفی میڈمی فیسٹیویل ہر سال ہوتا ہے فیز احمد کا آپ پرس ٹائم آئیں گے نہیں جی میں ہر سال آتی ہوں پچھلے کوئی تین سال سے تو میں مسلسل آ رہی ہوں اور بہت اچھا جا رہا ہے بگ فین آف فیز کلاسیکل میوزک اور ڈانس تو بڑی اچھی یہاں پر ایک کلچر ہوتا ہے بڑا اچھا یہاں کا ایک اورہ ہوتا ہے ہر سال ہی اور آج بھی اس سال بھی اسی طرح سے ہی تھا تو اپ کیسے دیکھتی ہیں فیز احمد صاحب کے فیسٹیویل کے آؤٹکمز کو ایڈوکیڈ ایڈوکیڈ اچھا ایک انیشیٹیو ہے اور یہ بڑا خوش آئین ہے کہ ہمارا ایک سوفٹ ایمیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ٹراول کرتا ہے یہ فیز انٹرنیشنل فیسٹیویل ہے اس نے بہت سارے فارن سپیکرز بھی تھے بہت سارے فارن پارٹسیپنس بھی تھے کل کی جو ڈانس پرفورمنسی وہ بھی اسی طرح سے ایک جو ہے وہ فارن آرٹس کی پرفورمنس تھی تو یہ بہت اچھا ہے بہت خوش آئین ہے بڑا پوزیٹیو ہے ہمارا ایک پوزیٹیو ایمیج باہر کی دنیا میں پہنچانے کے لیے اور فیز کا اردو ادب کا ہمارے کلاسیکل دانس کا اور جو ہمارا انڈین سپانٹینن کا کلچر ہے اس کو ریٹین کرنے میں اور اس کو پرموٹ کرنے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ایک اچھا ایک انیشیٹیو ہے آپ کا نام کی ہے پرہین جاویل پرہین آپ ہمیچ کچھ سنائیں گی جی ملکل میں آپ کو ایک سونگ ہے وہ سناؤں گی میں نے کافی انٹرویٹ دے چکی ہوں اور نہ میری نگمے کر دی کیوں میں اپنا سپانٹ کرنا چاہتے ہیں ایک لائن بس ٹھیک ہے دل اسی ہارے یار مقدراتو ساڑا حیال نہ پوچھ ساڑا رب جانے 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 کیا حال ہے میڈم خیریت سے شکریہ آپ سے آئیں بلکل خیریت سے فیز فیسٹیبل پر آپ آئیں ہیں پہلے بھی آتی رہی ہیں کیسا دیکھتی ہیں اچھا لگتا ہے ایکشلی میں سپیشل فیسٹیبل پر اس لیے آئی ہوں کہ بچوں کو عدب کے بارے میں پتا چل سکے فیز احمد فیز کے بارے میں پتا چل سکے اور کیونکہ بہت سی دوری ہے ہمارے بچوں کی ان کو پتا نہیں ہے عدب کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا فیز احمد کے بارے میں نہیں پتا تو یہاں راکر میں نے ان کو دکھایا کہ دیکھو ان کی یاد میں کس طرح انہوں نے فیسٹیبل سے جایا ہے اور کس طرح ان کی بکس انہوں نے لکھی ہیں شائری انہوں نے لکھی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے تو اس حوالے سے پھر یہ میرے پچھے ہیں اور ان کو میں نے سارا وزٹ کروایا فیسٹیبل کے حوالے سے سونی دردی اللہ آکھے قدم قدم آبا قدم قدم آبا تجھے قدم قدم اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزا ہم دیکھیں آزا تجھے بہت شکریہ بہت شکریہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے روگ زندگی پاپ سے پیارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہے یہ تیسرا دین ہے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں ایرانی نیزید آتا ہے اور لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں فیشتیوی پر پہلے بھی آتی رہی ہے نہیں میں پہلی دخواہ آتا ہوں تو کیسا لگا آپ کو آکے اچھا لگ رہا ہے میکچی میرے پرس ٹائم ہے میں میرے پرس ٹو ڈیز بھی مس کرتے ہوں یہ تھرڈ دے تو تھرڈ دے بھی بہت چھا لگ رہا ہے مہم آپ فیس ساب کے فیسٹیبل جیسے فیسٹیبل ہونے چاہیے اور ینگ جنریشن اس فیسٹیبل کو یا اس آرٹ کو کیسے دیکھتی ہے آپ کی نظر میں آپ کیا کہتے ہیں میرے خیال سے اپنے آرٹ کو کسی طرح بھی اوپن اپ اگر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے یہاں پہ کافی لوگوں کو کچھ چیز سے بھی ہچکچان ہی رہے جیسے کہ میں ینگ سوز کو دیکھتی ہوں جہاں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں موسکلات بیٹھ رہے ہیں اس سے کافی بیتے رہے ہیں حالانکہ یہ فری ہے انٹری اور کوئی بھی آسکتا ہے لیکن کافی ڈیسنڈ ہوگا ہے میں مجھے یعنی آپ کیونکہ سارے آرٹ ریلیٹڈ لوگ ہیں اور میرا نہیں خیال کے اتنے لوگوں کو نولیج ہے اس پارے میں کیا ہے تو ہر ایرہ گیرہ اٹھتے نہیں آیا کافی اچھے لوگ آئے ہیں سر کیسے آپ سر آپ کا نام شہزاد شہزاد بہت خوبصورت نام ہے آپ کی طرح اور سر یہ فیسٹیول آج فیسٹیول ہو رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے آپ آتے رہے ہیں کیسا لگتا ہے کیا دیکھتے ہیں کیا بدلتا ہے یہ یا کیا نہیں بدلتا بہت اچھا فیسٹیول ہے جی میں کافی سالوں سے اس کو اٹینڈ کر رہا ہوں اور ایسے ویری گوڈ ٹھنگ آرٹ کلچر اور لٹریچر تینوں چیزوں کا بڑا اچھا کامنیشن ہے آج اپنے اختدام کو پہنچ چکا ہے آج اس کا لاس ٹے تھا فیض احمد صاحب آرٹ کی دنیا کے تاج بادشاہ ہے لوگ انہیں بہت انجوائے کیا اس فیسٹیول کو بہت سارے لوگ آئے چاہے وارٹ سے ڈیلیڈیڈ تھے یا نہیں تھے کیونکہ ان سے ہمارے ینگسٹرز کو کوٹیویشن ملتا ہے آرٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے پپلر نیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں مزید جاننے کے لئے بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی